اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ نماز کا ترجمہ کیا آپ جانتے کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم اس سے بعض لوگ نماز کا ترجمہ نہیں جانتے ہم نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں جو آیتیں پڑھتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے ہم نے اللہ سے ان آیتوں اور ان صورتوں کے ذریعے کیا کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہی آیتیں وہی صورتیں دوراتے ہیں نماز مکمل ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے نیت کرنے سے لیکن سلام فیرنے تک آپ نے اللہ سے کیا کہا جو بھی پڑا اس کا کیا مطلب تھا اگر آپ جانتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے علمے میں بے شمار برکت احتاف فرمائے لیکن اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے لیکن اگر آپ نہیں جاننا چاہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم تو نماز سے جو آپ کے فائدے ملنے والے تھے اور آپ کے جسم اور آپ کی روح پر جو اثر پڑھنے والا تھا وہ نہیں ہو پائے گا کہ دنیای چیزوں کی طرف الجا ہوا ہو اور یہ ہو سکتا ہے جب ہمیں نماز میں پڑھی جانے والی آیتوں کا مطلب معلوم ہوگا اور جب ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہوگا تب ہمارا دیان صرف اور صرف اللہ ہی کے طرف ہوگا تو شروعات سب سے پہلے اللہ کے نام سے جنہایتی رحم فرمانے والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد سنہ سنہ سبحانک اللہم و بحمد کا و تبارک اسم کا و تعالی جد کا و آلہ ایلہ غیروں کا اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبی و والی ہے تیرا نام مبارک ہے اور تیری شان اونچی ہے اور تیری سی وہ کوئی معبود نہیں اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مدود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک اس کے بعد سور فاتحہ ترجمہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو تمام قائنات کا مالک ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے جو روز جزا قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام فرمایا ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو تراہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں بے شک اس کے بعد سور اخلاص ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے بے شک اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر رکو میں اٹھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ نے اس کی سن لے جس نے اللہ کی تعریف کی بے شک ربنا ولق الحمد اے ہمارے رب تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر سجدے میں سبحان ربی العلاء اللہ پاک ہے اور بڑی ہی شان والا ہے پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اتہیات اتہیات للہ والسلوات یہ بات السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ ترجمہ تمام عبادت اللہ ہی کے لئے ہے اور تمام نمازیں اور اچھی باتیں بھی اللہ ہی کے لئے ہیں سلام ہو آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رحمتیں ہو اور اس کی برکتیں ہو ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں اس کے بعد درود ابراہیم اللہ ہم سلی علیہ محمد وعلا آل محمد یقینا تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل عطا فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی یقینا تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے پھر دعا معصورہ پڑے اللہ ہم انی ظلمت نفسی ظلمن قصیر اولا یغفر الزنوبہ الا انت فغفر لی مغفرت من اندی کا ترجمہ اے اللہ بے شک ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا بس اپنی خاص نائت سے ہمیں بخش دے اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو ہی بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسنتو وفی الاخرتی حسنتو وقین آزاب النار ترجمہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اس کے بعد سلام فیرے اور کہے السلام علیکم ورحمت اللہ جس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو ٹمپر اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو اس طرح سے آپ کی دو رقات مکمل ہوئی اللہ پاک ہم سب کو نماز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنج وقتہ نمازوں کا پابند بنا دے بے شک انشاءاللہ آمین